اچھا اب اگر ہم اس سے آگے چلیں ڈوک صاحب ہم نے بتا دیا ہے کہ جناب آپ نے ایک تو اپنی علتیں کم کرنی ہے یہ جو ہر وقت مو مارنے کی کوئی بھی چیز اس کو چکھ لیتے ہیں اس کو کھا لیتے ہیں اس نے چائی پلا دی اس نے بسکٹ کھلا دی اس نے کھانا کھلا دیا ہم نے کھا لیا موک پھلی دے کھا لی چھلی کھا لی کم کرنا ہے اور اپنی عادت بنانی ہے کھانے کی بھوک لگنے کا انتظار نہیں کرنا بھوک کے بغیر ہم نے فکس پانچ دفعہ آپ کہن کھانا کھانا ہے ناشتہ ضرور کرنا ہے کھانے کو نو کہنا بھی سیکھنا ہے چھوڑا سا چھوڑ دیں کوئی بات نہیں بچتا ہے بچ جائے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو تیون کریں میں یہاں کچھ تھوڑا اس کو رین فورس کرنا چاہوں گا کہ بھوک لگنے کا انتظار کیوں نہ کریں کیونکہ جب ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہمارے جسم میں ٹاکسیسٹی یعنی کچھ مزر سے جو ہے کیمکلز پیدا ہو چکے ہوتے ہیں اور بھوک لگنے کے بعد ہمارا دماغ اتنا صحیح طرح کام نہیں کرتا یا ہمارے کابو میں نہیں ہوتا جتنا بھوک لگنے سے پہلے ہوتا ہے تو بھوک لگنے سے پہلے کھانا کھانا بھوک لگنے سے پہلے پانی پینا بھوک لگنے سے یعنی تھکنے سے پہلے آرام کرنا اور نیند آنے سے پہلے سونے کی تیاری کرنا یہ چند ایسی چیزیں ہیں جو کہ دماغ کو ترہو تازہ رکھتے ہیں اور ہمارے کابو میں رکھتے ہیں پھر دماغ ہمارا کہاں مانتا ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے کچھ بھی کرنا ہو ہمارا دماغ اس میں ہیلپ کرتا ہے یہ جو ایٹنگ ڈیسارڈر ہے یہ بیسیکلی برین ڈیسارڈر ہوتا ہے تو اس کے لیے جو سرجریز کرانا یہ وہ کرانا وہ بھی درست نہیں مانا جاتا جہاں مسئلہ ہے وہاں ٹھیک کریں اور یہ دماغ میں جو علتیں بن جاتی ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے وہ کیسے ٹھیک ہوں گی ملہب اگر کسی بندے کی خاتون کی کریونگ ہوتی ہے کھانے کی اس کو اس کا نشہ ٹھوٹا اس کو بس نہیں چلتا کہ وہ فریج کھول کے سارا کھانے کیا کریں پانچھے وجوہات ہوتی ہیں مختلف وزن بڑھنے کی کسی میں ایک کسی میں دو کسی میں چار کسی میں چھے مثلا کئی دفعہ تو امپلسیو ہوتی ہیں کہ ایک خیال آ گیا ہے رات کو دو بجے آئیس کریم کھانے کا خیال ہو گیا ہے تو اب کہیں نہ کہیں سے آئیس کریم پیدا کرنی ہے اور کھا کے چھوڑنی ہے تو یہ جو امپلس ہے اس کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس امپلس کو کیسے نپٹائیں یعنی دن میں کسی بھی وقت ہمارے خیال آجازین میں کہ یہ کھانا ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اچھا میں کھالوں گا لیکن پانچ منٹ بعد میں کھالوں گا پھر اس کے بعد کہ دس منٹ بعد میں کھالوں گا کہ پندرہ منٹ بعد تو ایک وقت آئے گا کہ جب آپ بیس پچیس منٹ کے بعد چیزوں کو کھانا شروع کریں گے تو آپ کو ایک نیا خیال سجھے گا کہ آپ کیا کھانا یعنی بیس پچیس منٹ کے اندر اندر وہ جو امپلس ہے یا جو اچانک کھانے کی خواہش ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے تو آپ کو صرف ایک منٹ سے لے کے بیس منٹ کا وقفہ آہستہ آہستہ اپنے امپلس اور کھانے کے درمیان پیدا کرنے یعنی اسے فوراں تو نہ مانیں فوراں تو اتھیار نہ ڈالیں لیکن شروع میں جب امپلس آتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر پانچ منٹ کے بعد بھی مجھے طلب ہوئی کھانے کی تو میں کھالوں گا پھر جب اس پہ قابو پا لیں آپ تو پھر پانچ منٹ کو دس منٹ اور اس سے آگے بڑھیں اور پھر اس کے لئے ضروری یہ بھی نہیں کہ اس طرح کی چیزیں ریچ سے باہر کر دیں جہاں تھوڑی سی تگو دو کرنی ہی بڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بہت سے ذرائع ہیں جن سے ہم مدد لیتے ہیں یعنی ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اس چیز سے محبت کرنا سیکھنا ہے جس سے محبت نہیں ہے یعنی کھانے پینے کی وہ چیزیں جن سے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم کھائیں ان سے محبت پیدا کریں اور جن چیزوں سے ہمیں پہلے سے محبت ہے ان سے تھوڑی دوری پیدا کرنے کے ضرورت ہے پھر ہم جو کر نہیں سکتے اس کو آہستہ آہستہ کرنے کی عادت ڈالے پہلے تھوڑا پھر زیادہ پھر ہمیں ایسے لوگوں کا بھی ساتھ چاہیے کچھ لوگ ہمیں ہمیشہ مشورے دیتے رہتے ہیں کہ یہ کھا لیں چلیں ہم وہ کھاتے ہیں کمزور ہو گی ہو تمہارے رنگ پیلا ہو گیا ہے کیا پڑی ہے وزن کم کرنے کی یہ ان کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ہواری یعنی جو ہمیں ہر بری عادت میں جو ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو ایک ہوتے ہیں ہمارے فرینڈز جو کہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں جن کو ہم سمجھا دیتے ہیں تو ہمیں اپنے ہواریوں کو فرینڈز میں بھی بدلنا چاہیے یعنی ان سے بات کرنی چاہیے اپنی بیوی یا خامت کو جس کے کھانے پینے کرو جانا آتا ہے تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ مجھے اس میں شامل نہ کریں بہتر ہے کہ آپ بھی ان حادتوں کو بدلیں لیکن اگر آپ مجھے شامل نہ کریں تو بہت بہتر ہے